اور اسی طرح سے جو ایک فوکس رہتا ہے کہ مطلب جماعت کے اندر تعلیم پر کہ وہ صرف فضائل عامال سے ہوتا ہے کہ بس یہ فضائل کی بات کرتے ہیں عامال کی تو ایک جو علمی رویہ ہے وہ تھوڑا مطلب کم ہے جماعت کے اندر اور یہاں تک کہ نہ قرآن پڑھنے کا کوئی وہ ہے کہ نہ اور جو مستند جو کتابیں ہیں حدیث کی اس کا کوئی درس نہیں اس کا کوئی وہ نہیں یہاں تک کہ قرآن کا ترجمہ تک پڑھنا جو ہے ممنوع ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تو عالموں کے سمجھنے کی کتاب ہے اس طرح کی چیزیں مطلب ہے جماعت کے اندر تو ایک جو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ایک مسلمان کو یہ کہنا کہ بھئی نماز پڑھو نماز کی طرف آؤ ٹھیک ہے اور مطلب اس سلسلے کو مطلب اس طرح سے کرنا بھی مسلمانوں کو ہی آپ مطلب دعوت دے رہے ہو کہ آپ جو ہے نماز کی یہ کوئی مطلب اس میں کوئی مشقت والی چیز نہیں ہے کہ آپ اگر وہ یہ اگر مسلمان ہے وہ تھوڑا دین سے اس کی وہ ہے تو وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو وہ تھوڑا شرما جائے گا ہے نا تو یہ چیز ہے اور مطلب اس میں کوئی مشقت نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ آپ مسلمانوں کو یہ کہہ دیں کہ بھئی نماز پڑھ لیں یا تھوڑا دین کی کچھ ان کو دین کی طرف وہ کر دیں تو اس میں کوئی مشقت نہیں ہے اس چیز کے اندر ٹھیک ہے مطلب کام ہے مطلب اپنی جگہ جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کیا یہ ہمارا مطلب جو پرائم فوکس ہے جو علم کا جو ایک رویہ ہے وہ مطلب درست نہیں ہے مطلب صرف ایک مطلب فضائل عامال کی کتاب کا درس ہو رہا ہے اور اس سے کوئی مطلب سالوں سال لوگ جماعت میں جا کر بھی ان کے علم میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا ٹھیک تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور جو قرآن کا پڑھنا ہی ہے اس کو ہی مطلب اس طرح کی مطلب باتیں کہ بھئی یہ تو علموں کے سمجھ جنگی کتاب ہے تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں اور دو چیزیں ہیں جو قرآن کے ذریعے میں مطلب بتا رہا ہوں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورة قاف میں سورة نمبر پچاس آیت نمبر پینتالیس اللہ نے فرمایا ذکر بالقرآن کہ آپ جو ہے لوگ کی یاد دہانی لوگ کو خبردار کریں لوگ کو نصیحت دیں بالقرآن اس قرآن کے ذریعے اللہ نے فرمایا سورة فرقان میں سورة نمبر پچاس آیت نمبر باون کہ اللہ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا کہ اور جد و جہد کرو جہاد کرو بِهِ اس قرآن کے ذریعے جس کو اللہ نے کیا کہا جہادًا کبیرہ کہ کبیر جہاد بڑا جہاد اور کہیں یہ ورڈ نہیں آتا جہادًا کبیرہ تو اللہ نے کہا اس قرآن کے ذریعے یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت دو اس قرآن سے آپ واز دو اس قرآن سے آپ لوگ کو خبردار کرو تو یہ مطلب صحیح طریقہ ہے دعوت کا اور تبلیغ کا اور بلاغ کا تو یہ قرآن ہی بلاغ ہے پیغام ہے تو اس کو ہمیں پہنچانا چاہیے اس کی جو نصیحت ہیں اس کے ذریعے ہمیں واز دینا چاہیے لیکن جو پوزیٹیف ایسپیکٹ ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جو علمی جو رویہ ہے جو سلسلہ ہے وہ جو ہے مطلب صرف یہ ہے کہ مطلب ایک عالموں تک اس طرح سے محدود کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ عالم ہی اس طرح سے پڑھیں گے اور اس کو ڈسیمنٹ کریں گے اور ظاہر سی بات ہے یہ فقہ ہی اعتبار سے حنف ہی ہیں تو وہ اس طرح سے جو بھی نماز سکھاتے ہیں وہ اس طرح سے ساری چیزیں اس طرح سے ہیں تو وہ اپنی جگہ رہی بہرحال تو لیکن اصل میں کیا ہے کہ مطلب مسلمانوں کے اندر بھی لاعلمی اور یہ اتنی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چند بنیادی باتیں بھی وہ بہت ہوتی ہیں ان کے لئے تو اصل میں یہ مسئلہ ہے تو یہی ہے جس اپنے اپنی مزاج کے ساتھ لوگ ڈھل جاتے ہیں یہ ہے تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ بھئی قرآن کا درس اور باز ہو اور ایک اور چیز ہر جو مطلب ہر عام شخص کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام سے اٹھ کر اس کو اٹھ کر جانا ضروری ہے ہاں کچھ خاص لوگ جو تھوڑا علم رکھتے ہیں وہ جا کر باز دیں بات کہیں لوگ کو دین سکھائیں تو ٹھیک ہے لیکن مطلب ہر عام شخص پر آپ یہ حجت ڈال دیں کہ وہ اپنے مقام سے اٹھ کر جو ہے اتنے اتنے دن کے لئے باہر رہے تو یہ لوگ کے لئے بھی مسئلہ ہے اور مطلب یہ کوئی یہ حجت نہیں ہونا چاہیے کسی بر جس طرح کی مطلب رہتی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے تو ان کے پوزیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں اور جو یہ ایسپیکٹس میں نے بتا یہ بھی ہیں تو جہاں تک بات رہی تبلیغ کی کہ ہمیں ایسا ہول اس کو ہمیں دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے ہر کسی تک پہنچانا ہے چاہے وہ غیر مسلمان ہو چاہے وہ ہوسٹائل لوگ ہو جو اسلام سے نفرت کر رہے ہیں ان کو بھی ہمیں جواب دینا ضروری ہے تو یہ ہر لیبل پہ ہمیں کام کرنا ہے تو وہ ان کا بھی اپنا ایک لیبل ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو بنیادی چیز ہیں کہ ان کو بھی نوٹ کرانا ضروری ہے وہ بنیادی چیزیں یہی ہیں جو میں نواتا دیں کہ واض جو ہے قرآن کے ذریعے بالقرآن اللہ نہیں کہا ہے کہ بالقرآن ذکر بالقرآن کرو تذکیر کرو لوگو خبردار کرو قرآن کے ذریعے جاہد ہم بھی جہادن کبیر ہے اس قرآن کے ذریعے جدد جہد کرو تو یہ ہمارے لیے جو ہے اصول ہونا چاہیے امید ہے کہ بات سمجھ میں آئیے وما علینا اللہ البلاء